دوستو سٹریٹ پرفارمنس یعنی کہ سڑک کے کنارے پر کچھ ایسے کرتب کر کے دکھانا کہ لوگ اس کرتب کو دے کر چونگ جائیں یا پھر ان لوگوں کو یہ کرتب اتنا زیادہ پسند آئے اور وہ اس کرتب کی پرفارمنس کے لیے اس پرفارمر کو کچھ پیسے دے دیں اب آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ سٹریٹ پرفارمنس بکھاری یا پھر گریب لوگ ہوتی ہوں گے لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی سٹریٹ پرفارمنس موجود ہیں جن کی نیٹ روتھ کروڑوں میں موجود ہے جی ہاں دوستو اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے سٹریٹ پرفارمنس دیکھانے والے ہیں جن کے کرتب دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے چرو کرتے ہیں آج کا ایک نئے اپیسوڈ بائی سٹیچیو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ آدھی بریک سپورٹ کو ایک الگ لیول پر لے گیا جب اس نے اس کمال کے سپورٹ کو اپنا آرٹ بنایا تھا یہ آدھی بلکل ایک ڈیڈ بائی کا سٹنڈ کرتے ہوئے پوز سٹیچیو بن جاتا ہے جس میں وہ بائی کے اوپر صرف ایک یاد رکھے ہوئے ہوتا ہے اور اس کا باقی کا اصحابہ میں اونڈ رہا ہوتا ہے جو دیکھنے میں کسی بھی مووی یا سٹنڈ سین سے کم نہیں لگ رہا ہوتا کٹن اہاف دوستو یہ شخص آپ کا دماغ ہلا سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے فیمس میجیشن ہے جو کہ لوگوں کو سڑکوں پر اپنی پرفارمس دکھا کر حیران کر دیتا ہے اور یہ شخص اپنے میجی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے ان کے کٹن ہاف کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور سڑکوں پر ہیڈ اینڈ کیمرہ لگا کر اور کئی طرح کی ویڈیوز کریٹ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں اور راستے میں چلتے کئی لوگوں کو ڈرا بھی دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کی اس میجیشن کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئے ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گیا جیسے ویلنس دوستو جیسے ویلنس نے اپنی کمال کی کرتب بازی دکھا کر ایسا جادوی کالونی بنایا ہے جہا ہوا میں اڑتا ہے اور انہوں نے اپنی اس انوکی فوٹوگرافی سکلز کے ذریعے دنیا بر میں نام کمایا ہے یہ جیسے اپنے آپ کو ہو بہو ایک الہدین کی طرح بنا لیتے ہیں کمال کی فنکاری دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کے اس پرفارمز کو دیکھنے والا کوئی بھی انسان ان سے اپنی نظر ہٹا نہیں پاتا ٹرانس فرمرز ٹرانس فرمرز اور بوکسز کو آپ نے کئی موویز میں دیکھیں ہوں گے جو کسی کا بھی روب لے لیتے ہیں اور ابھی آپ جو عورت دیکھ رہی ہیں وہ کسی بھی روپورٹ کے ٹرانس فرمرز سے کم نہیں ہے یہ اصل زندگی کی ٹرانس فرمرز ہے اور یہ عورت ایک اصلی ٹرانس فرمرز کی طرح اپنے آپ کو ایک کار میں بدل لیتی ہے اور یہ ایک روپورٹ کی طرح تیار ہو کر آتی ہے اور آرام سے ایک چھوٹی سی گاڑی میں چند سیکنڈ میں بدل جاتی ہے یہ دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے لیکن اس کے لیے اس عورت نے آٹھ سو ڈالرز خرچ کر کے پانچ ہفتوں میں یہ سوٹ بنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس عورت نے کافی زیادہ محنت بھی کی ہے دوستو یہ شخص اپنے جسم کے کئی حصوں کو اس طرح مورتا ہے کہ کئی نارمل انسان کے لیے یہ کرنا بہت سارا نوممکن ہے یہ بینہ کسی درد کے اپنے ہاتھوں کو کسی بھی طرف مور سکتا ہے اور ان کے باڈی میں کافی کمال کی فلیکسیبیلٹی ہے اور انہوں نے اپنی اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے کئی ساری موویز بھی کریٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی شوز پر بھی کام کیا ہے آپ کا بتا دے اگر کوئی بھی عام انسان ان کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی ہڈیاں ضرور ٹوٹ جائیں گی اور یہ کام یہ کافی آسانی سے اپنے جسم کو الٹا کر کے سیڈیوں کے اندر سے گزار سکتے ہیں انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو امریکن گوڈ ٹیلنٹس میں بھی پیش دیا تھا اور انہیں بہت ساری ہورر موویز میں کام کرنے کا موقع بھی ملے تھا رشین مین دوستو دنیا میں کئی طرح کے سٹیچوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو بڑی محنت سے بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھنے میں بہت کمال کے لگتے ہیں اور ابھی آپ جو پیرفارمنز دیکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں یہ خود ایک سٹیچو کی طرح تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا سٹیچو بناتے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت تیز ہوا ان کے اوپر لگ رہی ہے یا پھر اس آدمیوں کو بہت زیادہ جلدی میں اور ہر بڑی میں کہیں جانا ہے اور یہ اپنے کپڑے ٹائے اور بالوں کو بھی اس طرح بناتے ہیں کہ جیسے وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں اور بیجی میں انہیں کسی نے پوز کر دیا ہو اس کے بعد وہ ہو بہو سڑک کے بیچ ایک سٹیچو کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جسے بہت لوگوں نے اصلی سٹیچو مان لیتے ہیں جنی آپ نے کئی ساری موویز میں جنی دیکھی ہوں گے جن میں کمال کے بھاور ہوتی ہے جن کا استعمال کر کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جنی جو کہ ایک لیم سے نکل کر آتا ہے سننے میں کافی اچھا لگتا ہے ویسے ہی جنی ایک سٹریٹ پرفارمر ہے جنہیں ریل لائف جنی کہتے ہیں یہ ایک لیم سے اس طرح اٹیچ ہو کر زمین سے کچھ اوپر ہوا میں اٹھ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی اسی لیم سے نکلا ہو جو اس کے پاس رکھا ہوا ہے اپنا یہ کمال کا ٹیلنٹ یہ پرفارمر پچھلے کئی سالوں سے دکھاتے آ رہا ہے اور یہ لوگوں کا دل بھی جیت رہا ہے اور اسے دیکھ کر لوگ آج بھی دنگ رہ جاتے ہیں دیویٹڈ مین کئی سارے پرفارمرز کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ ایک لڑکڑی کے سارے ہوا میں اٹھ رہے ہوتے ہیں یہ پرفارمرز بھی کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے ایسے پرفارمرز آپ نے کئی جگہ دیکھیں ہوں گے یہ دیکھنے میں کیسے کمال کا لگتا ہے اس کی پیچھے اسے اتنی زیادہ میند لگتی ہے اس پرفارمرز کو اپنا یہ پلٹ فارم سٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ خود کو اپنی پوری طرح سے پینٹ کر لیتی ہیں جس کے بعد وہ بلکل ایک سٹیچو کی طرح ہی لگتی ہیں کم لوگ بیٹ بوکسر کے نام کے بارے میں جانتے ہوں گے ایک طرح کا میوزک ہوتا ہے جو بینہ کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے صرف مو سے بجایا جاتا ہے جو یہ پرفارمرز بہت بہترین طریقے سے کر رہا ہے پلائنگ ٹیبل کوئی بھی سٹنٹ یا پرفارمرز کرنے کے لیے کوئی بھی زیادہ طاقت اور فلیکسیبیلٹی چاہیے ہوتی ہے اس لڑکی میں وہ دونوں خودیاں پوری طرح سے موجود ہیں یہ لڑکی ایک پلٹ فارم پر لیٹ جاتی ہے اور صرف اپنے پیروں سے ٹیبل کو تیزی سے گمانا شروع کر دیتی ہے پہلے تو اپنے پیروں سے اس ٹیبل کو بیلنس کرنا ہی بہت بڑی بات ہے اور پھر اس ٹیبل کو ایک لٹو کی طرح تیزی سے گمانا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اس لڑکی نے کئی بار پرکٹس کر کے سیکھی ہے جس میں اسے بہت سارا وقت اور محنت لگا ہے دھو ٹرولی ٹریک کئی الگ طرح کے پرفارمنس میں سے یہ بھی سب سے الگ اور کیوٹ ہے اس نے پرفارمر ایک چھوٹے سے بچے کا کوسٹم پہن لیتا ہے جس میں صرف اس کا چہرہ نظر آتا ہے اور اس کا باقی کا جسم اسٹرولی کے پیچھے ہوتا ہے یہ دکھنے میں بلکل چھوٹا سا پیارا سا کیوٹ سا بچہ لگتا ہے ان لوگوں کو ایسی گرکتوں سے انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ بھی دیکھر بولیں گے کیا واقعی میں کمال کی چیز ہے اور اس کے کافی سارے فنی موز بھی لوگوں کو بہت زیادہ ہنساتے ہیں کلون پپٹ دوستو اپنے کئی سارے پپٹس تو دیکھیں ہوں گے جس میں کئی سارے پپٹس کو نچایا جاتا ہے لیکن اس آدمی نے اس چیز کو ایک الگ طرح سے لوگوں کو سامنے پرفارمنس کیا ہے چاہے اس نے اپنے پیچھے اور آگے دو پپٹس اس طرح باندھ کے رکھیں کہ جس طرح یہ آدمی ہلے گا یا ڈانس کرے گا وہ دونوں پپٹس یعنی دونوں پتلے بھی اسی طرح ڈانس کریں گے لیکن تینوں کو ایک ساتھ دیکھنے پر بلکل پتہ نہیں چلتا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ پپٹس ہیں پائپس میزک الیکٹرونک میزک میں کافی لوگ الگ درہا طرح کا میزک بناتے ہیں کئی طرح کے میزک انسٹرومنٹس کا استعمال کر کے میزک بناتے ہیں وہیں یہ آدمی کچھ پائپس کی مدد سے بہت کمال کا میزک بناتا ہے اور یہ آدمی پائپس کو اس طرح موڑ کر بناتا ہے کہ وہ جب ان سے میزک بناتا ہے کافی الگ اور اچھا سنائی دے اور واقعی یہ آدمی بنا کسی سہارے کے صرف اپنے ہونے کے نام پر بہت اچھا میزک بنا لیتا ہے جو ڈرامر میزک آج کل کے زمانے میں ہر کوئی سنتا ہے پلے ہی میزک میں سب کا ٹیسٹ الگ الگ ہو لیکن میزک سننا ہر کسی کو پسند ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ جو ڈرامر دیکھ رہے ہیں اس ڈرام بجانے کا بہت شوق ہے جسے ہم میں سے بہت ساری لوگ بہت ساری چیزیں دے کر بجانے لگ جاتے ہیں ویسے ہی یہ آدمی بہت سترنگی ہے اس آدمی کا ڈرام بجانے کا طریقہ باقی ڈراموں سے کافی الگ ہے یہ آدمی صرف دو ڈرام سے ہی اور کچھ خالی بلٹیوں کا استعمال کر کے کمال کا میزک بجاتا ہے فاسٹسٹ سوفا دوستو ایڈ چائنہ لندن میں رہنے والے ایک ایسے لوٹو مکینک ہیں جنہیں موٹر کے کئی ساری چیزیں بنانے کا شوق ہے وہ کئی سالوں سے ایسی چیزیں بنا چکے ہیں جن کے بارے میں کئی سالوں سے سوچنا بھی بہت اچیو لگتا ہے انہوں نے ایک ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن سے وہ ورڈ ریکارڈ بھی درج ہے پینٹ بھی بنایا ہے اور ایک آفس بھی بنایا ہے جو کہ ایک کار کی طرح روڈ پر بھاگتا ہے یعنی کہ کئی پر بھی آپ جائیں آفس ساتھ میں لے کر جائیں لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ شخص کا لیٹسٹ رننگ سوفا ہے جو کہ لوگوں کو دکھانے اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے وہ نکالتے ہیں انہوں نے ایسی ایک ورڈ ریکارڈ بھی بنایا ہے جس سے انہوں نے یہ سوفا 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلایا اور آگے چل کر انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا اس سوفا میں انہوں نے کئی ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں جس میں ہر ایک چیز ان کے کام کی ہے اور انہوں نے سٹیرنگ میں بھی کھانا رکھ کر تھالی جیسا بنایا ہے دوستو ان سٹریٹ پرفارمنس میتز ہے آپ کو ان میں سے کون ساتھ سب سے اچھا پرفارمنس لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اور فیکٹیکل ویو کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اسے ایک لئے ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ